محمد و نسلی علی رسول کریم جزاک اللہ خیر غیر صحیح افعال کے سلسلے میں ہم محموز اس کی پہلی قسم محموز پچھلے لیکچر میں تفصیل کے ساتھ پڑھ چکی ہیں محموز جس کے حروف مادہ میں جس فیل کے حروف مادہ میں حمزہ آجائے اس کو محموز کہتے ہیں محموز حمزہ جو ہیں وہ فا کلمے پہ بھی آ سکتا ہے آئین کلمے پہ بھی آ سکتا ہے اور لام کلمے پہ بھی آ سکتا ہے اس میں ہم نے تخفیف کا قانون پڑھا تھا تخفیف کا قانون کیا ہوتا ہے جس میں دو حمزہ کٹھے آجائیں تو اس پہ تخفیف کا قانون لاغو ہوتا ہے یہ ہم سارا ڈیٹیل کے ساتھ پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے مضاف پڑھیں گے مضاف کیا ہے جس کے حروف مادہ میں ایک حرف دو بار آجائے تقرار ہو جائے جس طرح کے شین قاف قاف دو دفعہ آگیا ہے اس پہ جو ہیں وہ کون سے قانون اپلائے ہوگا وہ اتغام کا قانون اپلائے ہوگا تو جس طرح ہم نے اوپر تخفیف کا قانون پڑھا تھا محموس کے لئے یہاں پہ مضاف میں اتغام کا قانون پڑھیں گے اس لئے اپنے ذہن کو یہ اتغام کا قانون اپنے ذہن میں رکھیں یہ آگے چلے گا اس کی تیسری قسم موطل جس کے حروف مادہ میں حروف اللہ تاجائیں واہو یہاں اور اس کی یہ مثالیں یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے چلیں اللہ کا نام لے کر مضاف شروع کرتے ہیں مضاف جس کے حروف مادہ میں ایک حرف دو بار آجے دیکھیں اس کی یہ صورتیں ہو سکتی ہیں با با را فا کلمے پہ اور این کلمے پہ ایک جیسے آ جاتے ہیں پھر سین دال سین یہ بھی صورت حیال ہو سکتی ہے کہ فا کلمہ پہ اور این کلمے پہ نہیں اور فا کلمہ اور لام کلمے پہ ایک جیسے حروف آ جاتے ہیں ایک ہی جنس کی اور اس کی یہ صورت بھی ہو سکتے ہیں شین قاف قاف تو یہ جو ہیں شین قاف قاف این اور لام کلمے پہ جب دو ایک جنس کے حرف آ جائیں دو تو اس پہ یہ قانون اپلائی ہوگا مضاف کا اس کو ہم مضاف کہتے ہیں اور اس کے اوپر قانون اپلائی ہوگا اس لیے ان دونوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس شین قاف قاف کو لے کر آگے چلتے ہیں کیونکہ یہ تغام کا قانون جو ہیں وہ وہاں پہ ان کے اوپر اپلائی ہوگا اچھا اب یہ جو ہیں یہ دو چونکہ حروف ایک جنس کے ہیں اس کو حروف مثلین کہتے ہیں مثلین مثل مثل کا مطلب ہے کی طرح ان کو کیا کہتے ہیں حروف مثلین ان میں سے پہلا جو ہیں اس کو مثل اول کہتے ہیں دوسرے کو مثل ثانی کہتے ہیں آسان ہے چونکہ یہ مثل اول اور مثل ثانی یہ جو نام ہے یہ آگے بار بار استعمال ہوں گے اس لیے آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جو پہلا حرف ہوگا اس کو مثل اول کہیں گے اور جو دوسرا حرف ہوگا اس کو مثل ثانی کہیں گے اور مضاف کے لیے ضروری ہے کہ یہ دونوں حروف آخر میں آئے یعنی عین کلمے کے اوپر اور لام کلمے کے اوپر آئے ہیں اب ہم ادغام کا قانون دیکھتے ہیں ادغام کے اس طرح سمجھیں کہ چار قوائد ہیں پہلا قائدہ کیا ہے پہلا قائدہ سمپل ہے جو آسان ہے مطلب ادغام کا قانون یہ ہے کہ یہ جو مثل اول ہے اس کا ساکن ہونا ضروری ہے اور مثل ثانی جو ہیں وہ متحرک ہو کیوں متحرک ہو کیوں کہ اس مثل ثانی کی حرکت جو ہیں ادغام کے بعد مثل ثانی کی حرکت آئے گی تو یہ جو حالت ہے یہ جو صورتحال ہے یہ تیار صورتحال ہے ادغام کے لئے تیار ہے کیونکہ اس کے لئے شرائط مکمل ہے کہ مثل اول ساکن ہو مثل ثانی متحرک ہو تو وہ ہمیں دونوں شرائط مل گئی ہیں تو اس کا ہمیں ادغام کر دیں گے ادغام کیسے کریں گے ان دونوں جو ایک جنس والے حروف ہیں ان کو ملا دیں گے تو کیا ہو جائے گا شدن ان کو ملا کے اس کے اوپر تشدید لگا دیں گے اور تشدید کے اوپر مثل ثانی کی حرکت کو لگا دیں گے تو یہ شدن ہو گیا یہ ہماری جو ہیں ایک تیار صورتحال ہے یہ جو ہیں اس کی تمام شرائط پوری ہو رہی ہے اور آسانی سے یہ بن گیا ادغام اس کا ہو گیا اب دوسرا قائدہ دیکھیں یم دودو یم دودو میں مثل اول بھی متحرک اور مثل ثانی متحرک ہے لیکن مثل اول بھی متحرک ہے اس کو ساکن ہونا چاہیے تو اس کا ساکن کرنے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہوگا اس سے ما قبل حرف جو میم ہے اس کو ہم دیکھیں گے اگر وہ ساکن ہے تو یہ اپنی حرکت جو ہیں وہ مثل اول کے ساتھ تبدیل کر لے گا یعنی میم جو ہیں اپنا سکون مثل اول کو دے دے گا اور مثل اول جو دال ہے اس کی پیش جو ہے خود لے لے گا تو یہ اس طرح بن جائے گا یم دودو میم کی جو سکون ہے وہ دال پہ چلا گیا ہے مثل اول پہ اور دال کی مثل اول کی جو حرکت ہے پیش وہ پیچھے چلے گئی ہے یم دودو تو اس کا اتغام کر لیں گے یم دودو تشدید لگا کے مثل ثانی کی حرکت اس پہ لگا دیں گے یہ دوسرا قائدہ ہے آسان ہے سمپل ہے تیسرا قائدہ دیکھیں تیسرے قائدے میں کیا صورتحال ہے کہ تینوں مثل اول مثلین بھی متحرک ہیں اور اس سے ماقبل حرف جو ہیں یہ میم یہ بھی متحرک ہے اب اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے لئے ہم یہ کریں گے کہ یہ جو مثل اول ہے وہ دیکھے گا پیچھے بھی متحرک ہے آگے بھی متحرک ہے تو وہ کیا کرے گا خود بخود وہ ہو جائے گا ساکن ہو جائے گا خود بخود ساکن ہو جائے گا یہ تو اس کی کیا صورت الحال بن جائے گی مدہ تو اس کا ہم اتغام کر لیں گے اتغام کیلئے تیار ہیں تو مدہ آ جائے گا مدہ چوتھی صورت حال یہ ہے کہ اگر مثل ثانی یہ جو مثل ثانی ہے ٹھیک ہے نا یہ دال جس کے اوپر سکون ہے یہ اگر وہ ساکین ہو تو پھر کیا کریں گے تو پھر اس میں یہ ہے کہ یہ تبدیل نہیں ہوگا اس میں اتغام نہیں ہو سکتا ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ یہ دیکھیں گے اس کے عروف روٹ لیٹرز میم ڈال ڈال ہے چاہے اس نون کو چھوڑ دے یہ نون نہیں ہے یہ مثل ثانی ہے یہ دال جس کے اوپر سکون ہے یہ مثل ثانی ہے تو مثل ثانی جو ہیں وہی سکون ہے اس کے اوپر تو پھر کیسے اس کی حرکت جائے گی پیچھے تو اس پہ اتغام کا قانون لاغو ہی نہیں ہوتا ہے تو یہ گردانوں میں ہم جا کے فعل ماضی کی اور فعل مضارع کی گردانوں میں ہم جا کے دیکھیں گے کہ یہ وہاں پہ جو ہیں اس کا جو یہ حرف ہے مثل ثانی ساکن وہاں پہ بھی آئیں گی وہاں پہ آپ کو یاد ہے نا کہ فعل ماضی کی گردان میں جو چھٹا سیخہ ہوتا ہے لام کلمے کے اوپر جزم آ جاتی ہے چھٹے نا سکون آ جاتا ہے تو وہ آخر تک چلتا ہے آخری سیخے تک یعنی جمع متقلم تک چلتا ہے تو یہ وہاں پہ ہمیں ضرورت اس کی پیش آئے گی وہاں پہ پھر اس کا اتغام نہیں ہوگا چھٹے سیخے سے ماضی میں فعل ماضی میں اور فعل مضارع میں آپ نے دیکھا ہوئے کہ جمع جمع مونس جمع مونس غائب اور جمع مونس حاضر اس میں آپ نے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ مونن نسوہ ہوتا ہے وہ گرتا یہ دو یہ جو ہیں یہ وہاں پہ ہمیں ان کا استعمال ہمیں ملے گا مضارع میں بھی جمع مونس غائب اور جمع مونس حاضر یہ ہم انشاءاللہ گردانوں میں جاتے ہیں ان کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں گردانوں میں جا کے اس کو خوب اچھی طرح ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ ان کسی یہ کیسے تبدیل ہوگی تو یہ چوتھی صورت حال کیا ہے کہ مثل ثانی ساکن ہو تو یہ اتغام نہیں ہوگا مدد نہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی یہ ہم ابھی ڈیٹیل کے ساتھ سارے قواعد پڑھتے ہیں مثالوں کے ساتھ اور گردانوں کو دیکھتے ہیں اور اچھی طرح سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو جو مضاف ہیں زیادہ تر سلاسی مجرد کے تین ابواب سے بنتا ہے اور سے بھی بنتا ہے باپ فتح سے بھی بنتا ہے لیکن زیادہ تر ان سے بنتا ہے تو ان کو ہم لے لیتے ہیں ان کی ایک ایک مثال لے لیتے ہیں باب نون کی لے لیتے ہیں نصرا ینسرو اس میں اور باب دعات سے دوربا یدربو یہ ان کے وزن ہے آپ کی سہولت کے لیے یہ سلاسی مجرد کی اب اس میں مادہ رکھ لیتے ہیں میم دال دال یہ مادہ رکھ لیتے ہیں نصرا ینسرو میں تو کیا ہو جائے گا مددا یمددو یہ اس وزن کے اوپر ہم نے رکھ لی ہے اس کی مثال لے لیتے ہیں باب دعات سے یہ روٹ لیٹرز ہم رکھ لی ہے دالالا ید لیلو یہ این کلمے مثل اول جو ہے یہ اس کے نیچے قسرہ ہے زیر ہے اور باب سمیہ سے لے لیتے ہیں یہ روٹ لیٹرز لکھ لیتے ہیں مسسا یم سسو اور یہ این کلمے کے اوپر زبر ہے یہاں پہ زبر ہے یہاں پہ این کلمے کے نیچے زیر ہے یہاں این کلمے کے اوپر پیش ہے دمہ ہے تو ان تینوں مثالوں کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں تو یہ ان تینوں مثالوں کو ہم آگے لے کر دیکھتے ہیں چلتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اب اتغام کا قانون دیکھیں اتغام کا قانون قائدہ نمبر ایک اب ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ گردانوں کے گردانوں کے ساتھ پڑھیں گی اب یہ دیکھیں اگر مثل اول ساکن ہو جبکہ مثل ثانی متحرک کو تو اتغام کیلئے تیار ہے یہ آئیڈیل سچویشن ہے یہ جو صورتحال ہے یہ تیار ہے بس اتغام کے قانون کے شرائط کے مطابق پورا پورا اترتی ہے بس اس کا ڈیریک براہ راست آپ کے اتغام کر لیں دیکھیں میم ڈال ڈال دیکھیں اور شین ڈال ڈال اور ہاں کاف کاف یہ مثل جو ان تینوں مثالوں میں دیکھیں مثل اول جو ہیں وہ ساکن ہیں مثل ثانی جو ہیں وہ متحرک ہیں ان کا اتغام کر لیں تو ان کا اتغام کیسے کر گئے اب دیکھیں مدن شدن حقن یہ ایسے ہو جگہ اس کو اتغام کریں گے اس کے اوپر تشدید لے کر آئیں اور مثل ثانی کی حرکت ان کے اوپر لے جائیں تو یہ آ جگہ مدن شدن حقن یہ تو ان کے اوپر تنوین آئی ہے نا پیش آئی ہے زبر اور زیر بھی آ سکتی ہے ٹھیک ہے نا تنوین زبر بھی آ سکتی ہے تو اس کی شکل یہ ہو جائے گی مدن شدن اور حقن اور زیر بھی آ سکتی ہے مدن شدن اور حقن یہ قائدہ نمبر پہلا جو ہیں وہ بالکل جو ہیں وہ آسان ہے دوسرا قائدہ دیکھیں اگر مثلین متحرک ہوں مثلین دونوں متحرک ہوں میم ڈال ڈال باب نون سے لے لیے نصرہ ینسرو ٹھیک ہے مددہ یمددو یہ چونکہ دوسرا قائدہ جو ہیں یہ یہ مزارے سے تعلق رکھتا ہے اس لیے میں نے اس کو دیکھیں اس ماضی کو دلدہ کر دی ہے اور یمددو یہاں پہ اب ہم یہ دوسرا قائدہ چلائیں گے کہ یہ مثلین متحرک ہوں اگر مثلین متحرک یہ دیکھیں مثلین یہاں پہ متحرک ہے باب نون سے لے لیے باب دوات سے لے لیے درابا یدربو ید لیلو یہ جو ہیں مثل اول اور مثل ثانی دونوں متحرک ہیں باب سین سے لے لیے مثل اول یم سسو مثل اول اور مثل ثانی یہ دونوں متحرک ہیں اگر یہ متحرک ہوں تو پھر کیا کریں گے ابھی ہم نے پڑھا ہے اس کو مثالوں سے آگے دیکھتے ہیں اگر مثل اول سے قبل حرف ساکن ہو تو مثل اول اپنی حرکت پچھلے حرف سے تبدیل کر دے گا ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو مثالوں سے ان کو آگے لے کر چلتے ہیں ان تینوں مثالوں کو یم دو دو کو ید لیلو کو یم سسو کو ان کو آگے لے کر چلتے ہیں اور ان کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں یم دو دو اب یم دو دو آگے اب اس میں کیا ہوگا یہ جو مثل اول ہے ٹھیک ہے یہ اپنی اپنی حرکت جو پیش ہے وہ پیچھے دے دے گا میم کو اور میم کی جو سکون ہے وہ خود لے لے گا تو دیکھیں یہ دال مثل اول اپنی حرکت میم کو دے دی ہے میم نے اپنی حرکت دال کو دے دی ہے تو اس کی پوزیشن کیا ہو جائے گی یم دو یم دو ہو جائے گا دیکھیں انہوں نے اپنی حرکت تبدیل کر دی ہے توجہ ہے آپ کی تو اس کے اوپر تشدید لے کر آئیں مثل ثانی کی حرکت اس کو دے دیں یم دو بلکل اسی طرح دیکھیں مثل اول نے اپنی حرکت ماں قبل حرف کو دے دی ماں قبل حرف سے اب یہ حرکت خود لے لی سکون تو کیا بن جائے گا یدلو تشدید لگا لیں اتغام کر لیں یدلو مثل ثانی کی حرکت لگا دیں اس کے اوپر تیسری مثال پہ آئیں گے یم سسو یم سسو مثل اول نے اپنی حرکت ماں قبل حرف میم کو دے دی زبر اور اس سے سکون خود لے لیا تبدیل ہو گی تو کیا ہو جائے گا یم سسو یم سسو ہو جائے گا ان کا اتغام کر لیں مثل ثانی کی حرکت اس کے اوپر آ جائے گی تو یہ مل سو ہو جائے گا آسان ہے اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے اب قائدہ نمبر تین دیکھ لیتے ہیں قائدہ نمبر تین اتغام کا اس میں کیا ہم نے پڑھا ہوئے اگر مثلین متحرک ہوں اور پچھلے حرف بھی متحرک تینوں متحرک ہوں تو مثل اول جو ہیں وہ خود بخود ساکن ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اتغام کے لیے تیار ہو جائے گا مددہ ٹھیک ہے نم مددہ یہ مثل جو اول ہے وہ خود بخود ساکن ہو جائے گا مددہ تشدید لگا لیں مثل ثانی کی حرکت اس کو دے دیں مددہ ہو جائے گا ٹھیک ہے دل لا دل لا ہو جائے گا اب مسیسہ یہ جو ہیں مسیسہ میں جو مثل اول ہے وہ ساکن ہو جائے گا خود ہی مسہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا مسہ تو یہ بھی آسان ہے اس میں بھی قائدہ نمبر تین میں بھی کوئی اکنی بڑی مشکل بات نہیں ہے یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے امید کرتا ہوں چوتھا قانون چوتھا قانون تو آپ ہوتا ہے کہ اگر مثل ثانی ساکن ہو گا تو اتغام ہو گئی نہیں کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا ہے وہ اتغام کی شرط پوری نکہ اور کسی صورت میں ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ ساکن ہوتا ہے اس کی حرکت میں ضرورت پڑتی ہے اتغام کے ہی تو یہ عام طور پر فیل ماضی کے چھٹے سیغے سے اتغام نہیں ہوگا ابھی ہم گردانے پڑیں گے نا تو اس میں فیل ماضی کے چھٹا سیغہ ہم جانتے ہیں ماضی کی عام گردانے ہم نے پڑھی ہوئی اعلام کلمہ جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے اور آخر تک چلتا ہے تو وہ چھٹے سیغے سے اتغام نہیں ہوگا اور فیل مزارے کے جمعہ مونس کے دونوں سیغوں میں اتغام نہیں ہوگا وہ بھی ہم آگے دیکھتے ہیں تو یہ ایک قائدہ نمبر چار بھی ہوگی ہے کہ مثل ثانی جو ہے وہ اگر ساکن ہو تو اتغام نہیں ہوگا چلیں آگے دیکھتے ہیں اب فیل مزارے کی گردان دیکھتے ہیں نون باب نون سے میم ڈال ڈال روٹ لٹر لے لیے نون نصرہ تو کیا ہو جگہ مددہ یم دودو مددہ یم دودو اب اس کی گردان دیکھتے ہیں یم دودو کی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یم دودو کی یہ اس کی جو عام جو گردان بنے گی یم دودو کی اتغام سے پہلے ٹھیک ہے نا یہ قائدہ نمبر دو ہے ہمارا قائدہ نمبر ایک تو آسان ہے نا وہ تو ہم سمجھ گئے ہیں کہ جو ہیں وہ مثل اول جو ہے وہ ساکن ہوگا اور مثل que vocês مجھ گئے ہیں اس سامی متحرک ہو گئے تو وہ اتغام براہ عراست ہو ججے گا لیکن یہاں بھی آپ دیکھیں قائدہ نمبر دو اگر مثلین متحرک ہوں تو یم دودو یم دودو بنگیا اب اس کی جو یہ یم دودو کی ہیں اس کی گردان دیکھ لیتے ہیں پہلے بنا لیتے ہیں اس اتغام سے پہلے والی گردان اس اتغام والی گردار جو ہم 청 Long میں بناتے ہیں یم دودو یما دودانے یم دودونا تم تمددانے یمددنا اس کے اوپر نظر رکھیں یمددنا تمددو تمددانے تمددونم تمددینہ تمددانے تمددنا اس کے اوپر بھی نظر رکھیں لام کلمہ جو ہیں وہ وہ ہیں ساکن ہیں ان دونوں میں ساکن ہیں امددو نمددو اب یہ تو ہو گئی ہے اس کی سمپل گردان اب ہم اس کا انہوں پر اتغام کریں گے اتغام ہم نے کیا کیا تھا کہ مثلِ اول جو ہیں اپنی حرکت ما قبل حرف میم کو دے دے گا اور اس کی اپنی حرکت لے لے گا خود تو یہ کیا ہو دے گا یمددو تو یہاں پہ آ جائے گی یمددو یمددو آ گیا تو اس کی تشدید ہم اس کے اوپر لگائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا یمددو مثلِ ثانی کے حرکت اس کو دے دی ہے تو یہ jimuddu یہاں پہ آ جائے گا یمددو search پر اگی ہے بالکل اسی طرح ہے اسی قانون کے مطابق تشدید آئی ہے اتغام ہوا ہے اسی قانون کے مطابق جمع کے اوپر بھی اتغام ہوگا ٹھیک ہے یمدونہ تمدو تمدانے یمددنا اب یہاں پہ دیکھیں یمددنا یہاں پہ تبدیلی نہیں آئے گی کیوں کیونکہ یہاں پہ جو مثل سانی ہیں وہ وہ جو ہیں آہ ساکن ہے اس لیے یہ تبدیلی اس میں کئی آئی نہیں سکتی پھر دیکھیں مذکر آزی تمدو تمدانے تمدونہ تمدینہ تمدانے اب تمددنا تمددنا یہ بھی تبدیل نہیں ہوگا یہ بھی اتغام نہیں ہو سکتا کیوں مثل سانی جو ہیں وہ ساکن ہے یہ ہو جائے گا امدو نمدو یہ اس طرح اس کی گردان جو ہیں وہ اتغام کے بعد یہ صورتحال ہو جائے گی اس کی ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے کیا دیکھا ہے اس میں جو یاد رکھنے والی بات ہے کہ جمعہ مونس کے دونوں سیغوں میں اتغام نہیں ہوگا کیوں اتغام نہیں ہوگا کیونکہ مثل سانی جو ہیں وہ آہ ساکن ہے تو اس لیے اتغام نہیں ہو سکتا قانون اس کے اوپر اپلائی ہو ہی نہیں سکتا یہ فیلہ مزارے کی گردان اب ایک فیلہ مزارے کی اور گردان دیکھ لیتے ہیں چلیں قائدہ نمبر دو کی ایک اور مثال لے لیتے ہیں یہ روٹ لیٹرز رکھ لی ہیں یدلو یدلو کی ہم گردان دیکھ لیتے ہیں نارمن عام اس حالت میں تو کیا ہو جائے گا یدلو یدلانے یدلونم تدللو تدللانے یدللنا یدللنا کو دیکھیں آپ اس کے اوپر نظر رکھیں ٹھیک ہوگی ہے نا یہ جو ہیں اس کا جو مثل ثانی ہے وہ ساکن ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی مثالیں جو جمع مونس حاضر جائیں اس کو بھی دیکھیں تدللنا اس میں بھی جو مثل ثانی ہے وہ ساکن ہے اور ادللو اور ندللو اب یہ دیکھیں اب اس کا اتغام کیسے کریں گے یدلل یدللو اس کی عرکت جو ہیں جو پہلی مثل اول ہے وہ اپنی عرکت تبدیل کر لے گا ماں قبل حرف کے ساتھ یدللو ہو جائے گا یدللو کو دیکھ لیں آپ جائیں یدللو یہ بھی تبدیل ہو جائیں گے ٹھیک ہوگی ہے یہ بھی تبدیل ہو جائیں گے لیکن یدللنا یہ تبدیل نہیں ہوگا اس میں اتغام نہیں ہوگا قانون اپلائی نہیں ہوگا باقی جو ہیں جب مذکر حاضر کے بھی تینوں سیغے تبدیل ہو جائیں گے اتغام ہو جائیں گے مونس حاضر کے دو سیغے واحد اور تصنیہ یہ بھی اتغام ہو جائے گا لیکن تدللنا اس میں اتغام نہیں ہوگا کیوں کیونکہ مثل ثانی ساکن ہے اور یہ بھی ہو جائیں گے متقلم کے دونوں سیغے بھی ہو جائیں گے تو اس میں یاد رکھنے والی کیا بات ہے کہ جمع مونس کے سیغوں میں اتغام نہیں ہوگا وہی جمع مونس کے دونوں سیغوں میں جمع مونس حاضر ان دونوں سیغوں میں اتغام نہیں ہوگا اب ہم قائدہ نمبر دو فیل مزارے کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں ہا شین شین باب نون سے لے لیے ٹھیک ہے ہششا یحششو تو یہ کیا بن جائے گا یحششو کس سے بن جائے گا فیل مزارے پڑھ رہے نا یحششو جو مثلیز اول ہے وہ اپنی حرکت ما قبل حرف ہا کو دے دے گا اور ہا کی حرکت خود لے لے گا تو کیا ہو جائے گا یحششو یحششو ہو جائے گا قرآن پاک سے مثال لے کے وَاحششو بِهَا عَلَى غَنَمِن اور اس سے میں پتے جارتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ یہ تمہارے آدمی کیا ہے انہوں نے کہا اسا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا کرتے ہو اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جارتا ہوں تو یہ وہی ہے اور اس سے میں اور اس سے مطلب ہے اس اسا سے میں پتے جارتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے وَاحشو یہ وَاحِ متقلم کسیر ہے یہ پیچھے ہم پڑ چکے ہیں دوسری مثال لے لیتے ہیں فَارَرَا فَارَرَا يَفْرِرُو يَفْرِرُو اب یہ جو مثل اول ہے یہ اپنی ارکت پیچھے فَارَا کو دے دے گا اور فَارَا کی اپنی ارکت خود لے 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 گا سکون تو یہ کیا ہو جائے گا یَفْرُو یَفْرُو اس کی مثال لیکھ لیں یَوْمَا يَفْرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا یَفْرُو کا مطلب ہے بھاگنا آگے دیکھیں ہم یعنی اس میں اتغام ہوا ہے اس میں بھی متقلم میں بھی اتغام ہوا ہے اور اس میں بھی اتغام ہوا ہے اب دیکھیں دوسری مثال باب نون سے لے لیتے ہیں یَدْعُو اور یہ اپنی ارکت مثل اول پیچھے کو دے دے گا اور پیچھلے کی ارکت خود لے لے گا فَزَالِكَ اللَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَا دکے دینا دُدکارنا بس وہی ہیں جو یتیم کو دکے دیتا ہے یہ بھی قائدہ نمبر دو کی مثال ہیں آخری دیکھ لیں مثال اور یہ جو ہیں اپنی ارکت جو ہیں وہ پیچھے دے لے گا اور پیچھلے والی کی ارکت لے لے گا مثال دیکھ لیں وَلَا يُحُدُّ وَلَا يُحُدُّ عَلَا تُعَامِ الْمِسْكِينَ چاہیے اور مسکین کو کھانا کھلانے کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا یہ بھی آپ کا قائدہ نمبر دو ہے فیل مزارے سے امید کرتا ہوں کہ ان مثالوں سے آپ مزید بہتر طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے آگے ہم آگے ہم فیل ماضی کی طرف جاتے ہیں یعنی تیسرے قائدے کی طرف جاتے ہیں تیسرا قائدہ یعنی تینوں متحرک ہوں یعنی مثلین بھی متحرک ہوں اور مثل اول سے ماں قبل حرف وہ بھی متحرک ہوں تو پھر وہ ہم نے قانون پڑھوا ہے کہ مثل اول خود ہی ساکن ہو جائے گا اب اس کی ہم سمپل مثال لیتے ہیں مددہ ٹھیک ہے نا مددہ کی مثال لے لیتے ہیں اور اس کی پوری گردان کر لیتے ہیں ٹھیک ہے مددہ مددہ مددو اس طرح مددہ مددہ مددنا اس پہ توجہ ہے آپ کی مثل ثانی ساکن ہو گیا ہے قانون یعنی کہ اپلائی نہیں ہوگا اس کو اپنے ذہن میں رکھیں پھر اس پوری گردان کو ہم دیکھتے ہیں مددہ یہاں پہ بھی دیکھیں لام ساکن یعنی مثل ثانی ساکن اتغام نہیں ہوگا یہ ریڈ کلر میں جو وہ اس کا انڈر وہ جائے بارڈر جو ہیں مددتما مددتما اس طرح ہی آجائے گا مددتی مددتما یہ جو مثل ثانی ہے یہ آخر تک ساکن چل رہا ہے اس کا مطلب ہے آخر تک اس پہ اتغام نہیں ہوگا اب اس کا اتغام دیکھیں اس کا کیا ہوگا اس کا اتغام دیکھیں مددہ مثل اول جو ہے خود بخود ساکن تو مددہ ہو جائے گا تشدید دے دی ہے وہ مثل ثانی کی حرکت اس پہ لگا دیا تشدید کے ساتھ تو اس کی اب دیکھیں گردان مددہ ٹھیک ہے نا مددہ مددو مدد ٹھیک ہے نا مددتا اب مددنا مددنا یہ روٹ لیٹرز کو دیکھیں میم ڈال ڈال مثل ثانی ساکن اتغام کا قانون اس کے اوپر ہوتا نہیں ہے یہ ویسے کیا ویسے ہی رہے گا آخر تک یہ دیکھیں جتنے بھی ہیں آخر تک یہ جتنے سیغے چلیں گے متقلم تک جمع متقلم متقلم تک مددنا یہ تبدیل نہیں ہوں گے تو کیا ہوا چھٹے سیغے سے اتغام نہیں ہوگا ٹھیک ہے کہ قائدہ نمبر تین میں ماضی میں چھٹے سیغے سے اتغام نہیں ہوگا دوسری مثال لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی بھی مثال لے لیتے ہیں اس کے بھی اسی طرح گردان کر لیتے ہیں اب اس کا چھٹا سیغہ دیکھیں ڈالل نا ڈالل نا اس کا مثل ثانی ساکن واقع سارے ساکن چلیں گے نیچے ٹھیک ہے یعنی چھٹے سیغے سے اتغام نہیں ہوگا ہوگا ابھی آپ کے لیے میں امید کر دوں کہ یہ آسان ہوگی ہوگا ابھی آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہوگی ٹھیک ہے اب اس کا دیکھیں اس کے بعد اتغام کے بعد ڈاللہ ہو جائے گا اس کی یہ دیکھیں اتغام کے بعد شکل دیکھیں یہ ہوگی لیکن چھٹے سیغے سے اتغام نہیں ہوگا بس باقی اس کے جو پانچ سیغے ہیں اس میں اتغام ہوگا پہلے پانچ سیغوں میں اور چھٹے سیغے سے آخر تک اتغام نہیں ہوگا ٹھیک ہوگی چھٹے سیغے سے اتغام نہیں ہوگا فقد واللہ سوا سبیل ٹھیک ہے یقین ہم وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا بھٹک جانا گمراہ ہو جانا راستہ کو جانا ٹھیک دیکھیں فیل ماضی مجھول دیکھ لیتے ہیں فیل ماضی مجھول میم ڈال ڈال لے لیتے ہیں اب اس کا دیکھیں مددہ اب مددہ ماضی مجھول کو دیکھیں ماضی مجھول ہم جانتے ہیں کہ فویلہ کے وزن پر آئے گا فویلہ کے وزن پر کیا ہے جگہ مددہ ہو جائے گا مددہ ہو جائے گا تو سمپل ہم مددہ کی پہلے سمپل گردان بناتے ہیں ٹھیک ہے مددہ 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 اب یہاں پہ بھی دیکھیں چھٹا سیغہ آگیا ہے فیل ماضی مجھول ہے نا ماضی مجھول اس میں چھٹے سیغے میں مثل ثانی ساکن ہوگی ہے آخر تک ساکن ہی چلے گا اتغام کا قانون نہیں ہوگا اب اس کا اتغام دیکھیں مددہ مددہ کا تشدید کیسے آئے گی کیونکہ تینوں متحرک ہیں مثل اول خود ساکن ہو جائے گا یہ والا ڈال مثل اول تو کیا ہو جائے گا مددہ مددہ تشدید لگائیں مثل ثانی کی حرکت اس کو دے دیں مددہ ہو جائے گا تو یہاں پہ آ جائے گا مددہ ٹھیک ہے مددہ مددہ ٹھیک ہے مددہ مددہ اس مددہ کو دیکھیں مددہ یہ آگے آئے گا مثال میں اب مددہ مددہ اس لسانی ٹھیک ہے نا ساکن ہے تو آخر تک اس کا جو ہے وہ تبدیلی نہیں آئے گی اس پہ اتغام کے قانون لاغو نہیں ہوں گے ٹھیک ہوگی ہے اب اس کی ایک سال دے گی ویز الاردو مدد مدد آگئے اور زمین جب کھینچ دی جائے گی مدد کا مطلب ہے کھینچ لینا یہاں پھیلانے کو بھی کہتے ہیں دیکھیں والاردہ مددناہ والکینہ فیہ رواسیہ اور ہم نے زمین کو پھیلایا مددنا پھیلایا ہم نے پھیلایا اوپر دیکھیں اتغام ہوا ہوا ہے مدد اور یہاں پہ مددناہ اس میں جمع متقلم میں کیونکہ یہ مثل سانی ساکن ہے نا تو یہاں پہ اتغام ہوا ہی نہیں ہے مددناہ اور اس کا مطلب پھیلانا بھی ہوتا ہے چلیں اب آگے دیکھتے ہیں باب تفیل باب تفاعل کیونکہ ان دونوں میں بھی تشدید آتی ہے باب تفیل میں بھی تشدید آتی ہے باب تفاعل میں بھی آتی ہے ان کے اوزان دیکھ لیں اور تفاعل یتفاعلو اس میں یہ روٹ لیٹر رکھ لیں گے خففا اب دیکھیں خففا یخففو تخففا یتخففو اس میں اتغام نہیں ہوگا کیوں نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی اپنی تشدید آگئی ہے پھر یہ تشدید اگر ختم ہو جائے گی تو ہم اس باب کو پھر پہچانے کی کیسے تو اس لیے اس میں ان دونوں اب باب میں اتغام نہیں ہوگا چھیک ہوگی یہ آجاگا یخففو اور یہ تخففو یہ ویسے کہ ویسے ہی آئیں گے اس میں کوئی اتغام نہیں ہوگا نمازی میں اور نہ مزارے میں دیکھیں باب تفیل باب تفیل کیا ہے لازم کو متعدی بناتا ہے نا باب تفیل اور جس طرح ہم نے پڑھا تھا نزلنا ہم نے اتارا ٹھیک ہے نا لازم کو متعدی متعدی کا مذہب ہے اس کے لیے مفہول کی بھی ضرور ہوتا ہے اور باب تفاول باب تفاول فیل لازم ہی ہوتا ہے وہ اس کا فیل کا اثر اس فائل کے اوپر ہی ہوتا ہے تنزلہ مطلب وہ اترا ٹھیک ہے نا وہ اترا لیکن بتدریج یعنی آئیسہ ہے اس طرح اترا اب دیکھیں یہاں پر یخففو آیا ہے یہاں پر یخففو آیا ہے کیوں آیا ہے فا کے اوپر یہ فا جو ہے این کلمہ ہے ٹھیک ہے ادھر زیر ہے ادھر زبر کیوں آئی ہوئی ہے کیوں تیکھیں نہ ان سے عذاب حلقا کیا جائے گا یہ اس لیے آئی ہوئے کہ یہ مجھول آیا ہے یہاں پر یہ مجھول ہے اس لیے مجھول میں این کلمہ کے اوپر زبر آتی ہے ہم جانتے ہیں چلے ہم باب افعال کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا تبدیلیاں آتی ہیں باب افعال کا وزن افعالا یفعلو روٹ لیٹرز رکھ لی ہیں ٹھیک ہے عدلالا اور یفعلو کے وزن پر یدللو ٹھیک ہے اور اس کا جو قائدے کے مطابق جو دوسرا قائدہ ہے اس کے مطابق حرکت جو ہوگی مثل اول جو ہے وہ تبدیل کر لے گا حرکت دونوں میں ماں قبل حرف کے ساتھ تو یہ کیا ہو جائے گا عدلالا یدللو تو عدلالا ہو جائے گا اور یدللو ہو جائے گا اب قرآن پاک سے یہ جو ہیں یہ آپ جانتے ہیں باب افعال باب افعال لازم کو متعدی بناتا ہے متعدی کا مطلب ہے اس کو اس کو مفہول کی بھی ضرورت ہوتی ہے لازم جس کو مفہول کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن عدواللہ جو ہیں لازم کو مفہول بناتا ہے متعدی بناتا ہے اور اگر وہ پہلے سے متعدی ہو تو متعدی در متعدی بنا دیتا ہے قرآن پاک سے اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں ربی انہنہ 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 مونس کیلئے آئے ہوئے یہ بتوں کیلئے آئے ہوئے بے شک اے میرے رب بے شک انہوں نے عدلالنہ عدلالنہ یہ آگیا ہے کونسا سیغہ آگیا ہے یہ جمع مونس غائب کسیر ہے جب وہ مونس غائب کسیر آئے ہوئے ہم نے پڑھا ہوئے کہ یہ جو مثل ثانی ہے وہ ساکن ہے تو اس کے اوپر اتغام کے قوانین لاغو نہیں آئیں گے تو ربی انہنہ عدلالنہ کثیرا من الناس اے میرے رب انہوں نے یعنی کنہوں نے بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا عدلال فرعون کو مہو ٹھیک ہے عدلالال فرعون فرعون نے گمراہ کیا ٹھیک ہے نا فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا فرعون نے گمراہ کیا کس کو گیا گیا اس کے لئے مفہول کی بھی ضرورت ہے قوم ہو اپنی قوم کو اس نے فرعون نے گمراہ کیا اپنی قوم کو اب یہ چند مثالیں دیکھ لیں یہ جتنے بھی روٹ لیٹرز دیے گئے ہیں ان کے معنی بھی دیکھ لیں آپ یہ بھی معنی ہے ٹھیک ہے نا مزننا گمان کرنا اور یہ چھونا چاہیے میم سین سین مساسا یہ چھونے کو کہتے ہیں یہ سارے ان کے الفاظ اور ان کے معنی دیے گئے ہیں اگر یہ اس لیے دیے گئے ہیں کہ قرآن میں آئے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں ایک خاکہ ہونا چاہیے کہ یہ مضاف ہیں ان کے اوپر اتغام کا قانون لاغو ہوگا اور وہ آپ قرآن جب قرآن پاک کی تلاوت کریں تو آپ کو یہ مضاف والے جو فعل ہیں وہ ان کی پیچھان ہو جائے فوراں آپ ان کو پیچھان لیں تو ان کو ذرا ایک دفعہ آپ اپنی اپنے اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں الحمدللہ ہمارا مضاف کا ٹاپک بھی ختم ہو گیا ہے اللہ تعالی ہمارے نیک عمال قبول فرمائے اور ہمیں شیطانی وسوسوں سے اور اس کے شرط سے محفوظ رکھے اللہ تعالی ہمارا قرآن و رزیز سے تعالی تعلق برقرار رکھے اور ہمیں قرآن و دیس کو پڑھنے کی سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین ربی تکسر و لا توصر و تمم بالخیر و ما علینا اللہ البلاہ تکسر و نک رب و موظف و موظف و تکسر و نکری